موسیقی میرے بچے بچے روتے رہے چھوٹی سے ایک بچے وہ بہت روتی موسیقی سب کو سلام سلام پاکستان میں آکم عزبان ساج اگوری آپ دیکھیں پرکم کڑوا ساتھ ساج اگوری کے ساتھ ناظرین آج بات کریں گے ہم جبری مذہب تبدیلی جبری نکاح جو کہ ہماری کسٹن کمیونٹی کی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب جبری گھر سے نکالا جاتا ہے ان کو اور فوری طور پر نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جانے والا کوئی نہیں ہوتا صرف و صرف وہ فیملی جس کی بیٹی گھر سے جاتی ہے آج جس واقعہ کی میں بات کروں گا وہ بالکل مختلف ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا کسٹن لڑکا ایک مسلم لڑکی کو گھر سے لے جاتا ہے اور لڑکی اپنی مردی سے جاتی ہے جبری نہیں جب وہ گھر سے لے جاتا ہے تو گھر سے محلے کے جتنے بھی وہاں کے مسلم لوگ ہیں وہ گھر کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی ہماری بچی کو واپس کیا جائے محلے دار مل کر اسی کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور لڑکی کو واپس کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی کا بدلہ لینے کے لیے مسلم فیملی کیا کرتی ہے کہ اس مسیحی خاندان کے گھر میں جاتی ہے اور اس بھائی کی ایک شادشتہ بہن مسیحی قوم کی بیٹی اس کو جبری اغوا کر کے لے جاتے ہیں یعنی کہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جب ہماری مسیحی قوم کی بیٹی جاتی ہے تو پیچھے کوئی نہیں آتا نہ کوئی ایم پی اے نہ کوئی ایم اے اور جب کوئی کرسچن لڑکا یہ کام کرتا ہے تو فوری طور پر پورے کا پورا خاندان لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری لڑکی کو واپس کریں اور جب لڑکی واپس ہو جاتی ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہی شرق پر روڑ پر بہنیاں ایک گاؤں ہے وہاں پر کرسچن کمیونٹی کے چار سو گھر ہیں اور میرے ساتھ وہ فیملی موجود ہے انہی کا ایک مسیحی لڑکا یہ جو ہے مسلم لڑکی کو لے کے جاتا ہے اور واپس بھی کر دیتا ہے اور بعد میں وہ بدلہ لینے کے لیے جبرن اسی گھر میں آتے ہیں اور اسی کی بہن کو جو شادش شدہ ہے جبرن اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور زدو گوب کرتے ہیں یہ اتنی زیادتی کیوں ہے مسیحی قوم کے لیے کیوں ہے میرے ساتھ یہ فیملی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہن جو ہے جس کو جبری اغوا کیا گیا گھر والوں نے تو بڑی مشکل سے بازیاب کروا لیا لیکن پولیس والوں کی کاروائی دیکھیں کہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی بندہ ان کا نہیں پکڑا گیا اور محلے کے اندر اس گاؤں میں بہنیاں گاؤں میں جو کہ شرق پر روڑ پر ہے دن راتے پھر رہے ہیں اسلے کے زور پر اور مسیحی قوم کے جو گھر ہے وہاں پر ان کو دبا رہے ہیں ان کو ڈھرا رہے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں آپ کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا تعلق مسیحی قوم سے ہے ہمارے ساتھ مسیحی بہن موجود ہے ہم اسے پوچھیں گے کہ بہنہ اصل جو واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہوگا ہے جی سسٹر بتائیے گا پہلے تنام بتائیں اپنا میرا نام آسمہ ہے ٹھیک ہے تو میرے دھر میں آئے ہیں جی کچھ لوگ ٹھیک ہے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور میرے بچے بھی روتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیں مجھے گواہ کر کے لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو مجھ سے بہت زبردستی کی ہے گالی گلوچ کیا ہاں گالی گندی اتنی زیادہ گندی گالی کی ہے بہت زیادہ میں بتایا نہیں سکتی میرے بھیان کا گلا بھی کھوٹا اتنی زور سے مارا تھا مجھے بھی بتاتے تھے کہ ہم اسے ایسے کریں گے یعنی کہ آپ کا قصور بھی کوئی نہیں ہاں نہیں وہ تو آپ کے بھائی نے کیا اور وہ لڑکی واپس بھی دے دی تو مجھے لے گا کمرے میں اپنے میں بندکار لیا کہتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ ہم بھی اس کا نکاح کرتے ہیں لیکن آپ کے بھائی تو نکاح بھی نہیں کیا نہیں کیا پھر بھی وہ ایسے ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ یہ ظلم کی داستان ہے کہ اس لڑکے نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ سچا پیار تھا لڑکی کرسچن لڑکے سے پیار کرتی تھی اور وہ اپنی مردی سے گئی تھی اور اس لڑکے کی جو ہے محلے داروں نے جب اس کو سمجھایا بجایا تو اس نے بقاعدہ طور پر واپس آ کر گاؤں میں اس لڑکی کو واپس گھر پنچھا دیا لیکن ان کی جو ہے داستان سنیں ان فیملی کی جو مسلم فیملی ہے کہ انہوں نے شرم نہیں کی کہ اگر وہ فیملی واپس دے گئے ہیں لڑکی کو تو ہم کیوں ایسے کام کریں اور اس بہن کا تو قصور بھی کوئی نہیں تو اس کے ساتھ اتنا زیادتی کی گئی اتنا ظلم کیا گیا اس طرح عزت کو اچھالا گیا چار دوارے میں کی عزت کو پامال کیا گیا کیا ہماری مسیح قوم کی بیٹیوں کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے کیا گھروں میں سیف نہیں ہے اور یہ کام جو بھائی نے کیا ہے اور لڑکی کی رضا مندی سے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جب لڑکی ہیں کرسٹن کمیونٹی کی جب جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بھی لڑکوں کو یہی کام کرنا چاہیے جو کہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے نہیں یہ انسانیت نہیں ہمارا مذہب یہ پیغام نہیں دیتا تو بہنہ اس وقت جو ٹائم کیا تھا جس وقت آپ کو لے کے گئے رات دس بجے ٹھیک ہے دس بجے کے بعد بہت زیادہ سن ان لوگوں نے سب دس بارہ لوگ تھے ٹھیک ہے تو جن لو مجھے پکڑ کے لے کر گئے تو آپ نے بتایا نہیں کہ میرا تک قصور بھی کوئی نہیں تو میں نے کہا تھا میرا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے ان لوگوں نے کہا چلو تم واقعی لگو ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ہی چلو اب اتنی در مارے گھر میں ان لوگوں نے واقع کر مجھے بند کر لیا ٹھیک ہے میرے بچے بچے روتے رہے ہیں چھوٹی سے ایک بچے وہ بھی بہت روتی مجھے پھر بھی کھینچ کے لے گئے اتنی گندگانی بھی بہت دی تھی ان لوگوں نے جو وہ واقعہ سوچ کے بہت زہد رونا تھا ان لوگوں نے ہمارا جینہ حرام کر دیا تب تک ان کو کوئی نساف نہیں ہمیں مل رہا جی بھائی آپ بتائیے پلیس کے اپھائی آر وی کرائیے ٹھیک ہے کوئی پلیس آنکہ ان لوگوں نے جڑا نا ساڑا کوئی تفرد نہیں کر رہے ٹھیک ہے کوئی سانو جڑا ان لوگوں نے نساف نہیں دیتا اُلٹا ہو ملے دے جڑا نا اسلا لیا کے پھر رہے ہیں نال سانو تمکیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اسی جڑا نا دا جینہ رام کام کار دیاں دے کارسہ آر دیاں دے ٹھیک ہے ایتے سانو جڑا ہے جید کہ یہاں دے بچے کوئی کسور نہیں کوئی گناہ نہیں جاں سارے جنہاں پتا سی پتا بینہاں میجے دے جان بچ کے کتم تھایا ہے موندے کو لوگوں کو کمائی کاندے رہے ہیں وونو اپنے کارے ساتھ دے سانو اسٹو بعد اچھا ان موسلم سانو جو ہے آن جی کٹھے کامکارتے ہیں ہمیں بچے بھی موز بچے سارا کشید نانو مانو ہی پتا سی پرامانو ہی پتا سی چاچینو ہی پتا سی والدین نانو بچی دا بھوتا ہے جلی گئیے مسلمان سارا این نانو باکی دا پتا سی اندھے باب جود بھی جیڈا ناو دو کانٹے چار کانٹے جیڈا بھی گئیے ساڈے نانو مسلم پرامانو ہی مل کے کارتے جی کرتے کارتے ہی پچی پی villages پیشان و سی کنار کے بھوتے وہ کانٹے چندھے لگے کچھ ماک کار اس بھولو او میرد اور بچہ نے چاہاacityانیん گناہ میرہاں ہیں مختلف لوگ نے ڈائیزار Flan ہم تصغوبے dictou اhängتاے ہیں ہم پڑے ہ deception ہے معاہلہ تھے sen زیادہ پیلیس تھے پلیس نے اس کے پیشنے کرفتا ہے نکھےeron ہے کچھے 197 تھے cience کا نکھے سن اور کچھے کیا کچھے ہے ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے گاؤں میں رہنے والے لوگ یہ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی رہنے کا حق ہے ہمیں کو یہاں سے ہمارا چھین نہیں سکتا کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں تو حالانکہ اسی علاقے کا جو امینے ہیں رانتن میر نون لیگ کی طرف سے ووٹ لینے چلے جاتے ہیں ووٹ لینے ہماری قوم کے پاس آ جاتے ہیں لیکن جب انصاف کی باری آتی ہے تو ان کے کانوں تو بات ہی نہیں جاتی وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ وقوہ کابو ہے جب یہ خبریں میڈیا کے اندر آتی ہیں تو پھر چلتا ہے پتہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن جب میڈیا تک واز نہیں جاتی تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو کیا آپ وہاں پر جو ایم پی ایم اینے جو رانت نویروں کے پاس نہیں گئے آپ نویروں کے بعد این جب میڈیا Period ٹھیک ہے ایم سوٹ ہی کچھ کریں گے برتھ originally پسچکاتی کے پتی خاندان ٹھیک ہے اوہ 得 چاہ نون صوریاں کریں گے آپ فقط ڈیا Евos هاں ڈیا جس У ڈیا مجھے گا۔ مجھے گا۔ پھر وہ ساتھ سار پیا دیتا ہے۔ وہ دیرا ہے ہمیں سو سرے۔ تو شریف آدمی پیند دے ویچھ موسلم و کریشن میں سارے لوگ ہوند ہے ہی آتراہم کاردے ہیں۔ وہ سارا کجھنا سارے کمیتے میٹے کارکوست ویچھا پاس بہر این سارے جانتے ہیں۔ جاتی کی تیجئے سارے جیدانا ظلم دائنے کرنا ہے۔ تو آپ کا راپتہ مسیح ملے پارٹی کے چیئرمن جو اسلام فرسوسا صاحب ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہوا؟ کہ عزتان نے سارا جانتے ہیں۔ اس سے جبmayın جانتے ہیں۔ کچھا ہے۔ وہیں ہی پارٹی کے چیزیں ہیں۔ وہاں ہ học باغ чуд 되게 ہیں۔ وہاں ہوں بتاhedے ہوں۔ وہاں ہوں لے کہاں понятно لکشکے ہیں۔ وہاں ہوں گے ہیں ، وہاں ہوں گے ہیں۔ وہاں ہوں تو آپ کو زرین کیAMTsی سارے کے لطلاف انسяс رغاز کرے ہیں۔ سیobject wiem انسяс رہ مجد رہا ہے۔ ا Hughes детال کے سارے کیا کہ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے نا مسیح ملٹ پارٹی کے جو آفیس ہے وہاں پر موجود ہوں اور بے ساتھ چیرمن اصلب بے سوترہ صاحبی موجود ہیں یہ دن بہ دن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے جو اسیملی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں منورٹی کے ان تک آواز کیوں نہیں پہنچتی یہ آواز یہاں تک ہی آتی ہے حالانکہ ان کے لوگ اسیملیوں کے اندر بھی نہیں لیکن پھر بھی یہ قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ درد جو ان پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ہے ان کے پاس ہے تو کیا ہماری منورٹی کے جو ایم پی ایم این ہیں ان میں درد نہیں آئی ہے درد ہونا چاہیے کیونکہ گاؤں میں رہنے والے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہمارے پاس بھی حق ہے یہاں پر رہنے کا تو میں چیئرمنٹ صاحب سے بات کرتا ہوں جی سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دن بلد بڑھتے جا رہے ہیں تو کہاں پر جو ہے رکاوٹ ہے تھانوں کے اندر کچہریوں کے اندر تو کیوں نہیں ہماری مسیح قوم کو انصاف مل رہا محلوں میں تھانوں میں مسیح یسوکہ کے قادر اور دلالی نام میں تمام سننے محلوں کی سلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے آپ نے جو کوسٹن کیا کہ آسمان سمیت جتنی ہماری بیٹیاں جبرر اگوا کر لی جاتی ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا یہ کب تک ایسا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جب یونین کونسل سے لے کر کومی اسیمبلی تک ہمارے پاس ہمارے بورٹ کے ذریعے منتخب نمائندگی موجود نہیں تو ہماری تو کوئی بات کرنے والا کسی فورم پر موجود ہی نہیں ہے میں علانیہ دور پر یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں جتنے واقعات ہوئے ہیں میں کوشش کر کے وہاں پر خود پہنچتا ہوں اور جہاں میں جاتا ہوں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ کیا آپ کی یونین کونسل کا کوئی نمائندہ مسلم جسے آپ بورٹ دیتے ہیں آپ کے علاقے کا ایم پی اے جسے آپ بورٹ دیتے ہیں آپ کے حلقے کا ایم این اے جسے آپ جائنٹ الیکشن میں بورٹ دیتے ہیں آپ کے پاس آیا اس نے آپ آپ سے پوچھ گچھ کی آپ کی آواز بنا آپ کی دادرسی کے لیے اس نے کچھ کیا ہے تو آج تک مجھے کہیں سے یہ مصبت جواب نہیں ملا کہ جی فلان نمائندے نے آ کر ہماری مدد کی ہے اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہمارا حق چھین کے اور یہ چھینہ کیسے گیا اکثریت کی طاقت سے جس طرح مودی اکثریت کی طاقت سے ہندوستان میں اقلیتوں کو کچھل رہا ہے اسی طرح سے اکثریت کی طاقت سے اقلیتوں کے پاس جو ان کے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار تھا وہ چھین لیا گیا ہے وہ چھیننے کے بعد ہی آج حالت یہ پہنچ گئی ہے کہ نہ ہماری بیٹیاں نہ ہمارے گھر نہ ہماری جانے کچھ بھی پاکستان میں مفہوض نہیں ہم بالکل یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے وہ ہمیں تحفظ دینے میں نکام ہو چکی ہے آج ماں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا دیکھیں ایک لڑکی مسلم لڑکی اور کرسٹین لڑکا گاؤں بہنی میں اپنی مرضی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ دونوں گھر سے بھاگ گئے ہیں کسی نے کسی کو نہیں بھگایا دونوں اپنی مرضی سے گھر سے فرار ہوئے ہیں اور مسیحوں کی دیانداری دیکھیں کہ لڑکی ڈھونڈ کر واپس جو ہے مسلم برادری کو اس متاثرہ خاندان کو وہ لڑکی ڈھونڈ کر دی گئی ہے انہوں نے لڑکی وصول کرنے کے بعد دون سے ان سے موافضہ بھی لیا ہے کہ جی ہماری تو اتنے اخراجات ہوگے پچاس ساٹھ ہزار پی ان سے وصول کر لیا اور اس کے بعد جا کر اس بچاری خاتون کو جو گھر میں سوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ رات دس بجے سرعام تشدد کر کے دروازہ توڑ کر اندر گئے ہیں تشدد کر کے اسے اگوا کر کے اپنے گھر لے گئے ہیں اور کئی گھنٹے تاکہ اپنے گھر میں اسے مبوس رکھا ہے اور اس دوران اسے جنسی طور پر حراسہ کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر حال میں ہم تیرہ نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کریں گے یعنی کہ یہی مانداری دیکھیں کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے ہم نے اب ان کی جو لڑکی اپنی مردی سے گئی ہے اس کو واپس کر دی ہے تو یہی مانداری مسلم لوگ کیوں نہیں دکھاتے کہاں پر جو ہے لوزنگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو جسٹس کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن وہ مجبور ہیں جو بہت تھوڑے ہیں اور مجبور ہیں مجبور ہیں اب اکثریت جو ہے وہ مذہبی جنونی بن چکی ہے وہ مذہب کے نام پر کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے وہ مذہب کے نام پر اگر کوئی لڑکی کو ورگلا پسلا لے اور اپنے مذہب میں لے آئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری مذہبی غیرت مان چکی ہے اگر یہ واپس جائے وہاں پر انتظامیہ لوکل انتظامیہ زلی انتظامیہ سبائی انتظامیہ لوکل کورٹس سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں اور یہ ظلم ہے میں کہتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے پاکستان اور ہندستان اقلیتوں کے لیے ظلم جبر کا بزار بڑا گرم ہے ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ مودی بڑا ظلم کر رہا ہے وہاں پر مسلمانوں پر مسیحوں پر دوسری نچلی زاد لوگوں پر لیکن یہ اکیلا مودی سرکار نہیں یہاں پر بھی مذہب کے نام پر ہمیں مکمل طور پر ستایا جا رہا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک یونین کانسل سے لے کر قومی اسیمبلی تک ہمیں ہمارے بورڈ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق نہیں ملتا یعنی کہ آپ چاہتے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ سیلیکشن نہیں الیکشن چاہیئے آپ کو دیکھیں سیلیکشن کا مطلب ہے ظلم یہ میں نہیں کہتا یہ نواز شریف کہتا ہے کہتا رہا یہ شباز شریف یہ مریم نواز یہ بلاول یہ زرداری یہ نیشنل پارٹی والے یہ مولانا فضل الرمان سب کہتے ہیں کہ سیلیکٹرڈ سیلیکٹرڈ نو سیلیکٹرڈ نو سیلیکٹرڈ سیلیکٹرڈ یہ ہمیں نہیں چاہیئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں کئی کئی بار انہیں سرکار ملی ریاست کو چلانے کی ذمہ داریاں انہیں ملی اور انہیں خود خیال نہیں آتا کہ جس چیز کی اپنی ذات کے لیے یہ مخالفت کرتے ہیں وہ چیز اپنی طرف سے انہوں نے یہاں پر کمزور اقلیتوں پر تھوپی ہوئی ہے اور یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے یہ سیدھا سیدھا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا کہ فرموداد سے انہاراب نہیں بلکہ بغاوت ہیں جب تک یہ بغاوت کرنے والے لوگ ہم پر مسلط رہیں گے اس وقت تک پاکستان میں اقلیتوں کو وہ مسیحی ہوں وہ ہندو ہوں وہ سکھ ہوں وہ پارسی ہوں کسی کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل سکتے کسی کو تحفظ نہیں مل سکتا کیونکہ جو لوگ اپنی طاقت کے اکثریت کی طاقت سے ہمارا ہاک چھین سکتے ہیں نمائندگی کا وہ ہماری جانوں کا ہماری بیٹیوں کا ہماری املاک کا کیا تحفظ کریں گے اور کیوں کریں گے شکریہ ناظرین آپ نے ساری باتیں سنی مسیح ملر پارٹی کے چیر میں اسلم فرسوتا صاحب کی اور اس طرف جو فیملی بیٹھی کریشنر کمیونٹی ہماری اور بہنیاں گاؤں سے پہلے ہم سنتے تھے کہ کم عمری جو ہے اس کو جبری مذہب تدیلی میں لائے جاتا ہے یعنی کہ تیرہ سال چوہ سال کی بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے پھر نکاح کیا جاتا ہے اور گینے جنہیں واقعات ہوتے ہیں جہاں پر ہماری کریشن کمیونٹی کا لڑکا ہوتا ہے اور مسلم لڑکی جو کہ اپنی مردی سے جاتی ہے یعنی کہ مسیحی قوم کی لڑکیوں کو جبری اغوا کیا جاتا ہے پھر نکاح کیا جاتا ہے اور جب مسلم لڑکی جاتی ہے اور وہ اپنی مردی سے جاتی ہے تو اب یہ واقعات اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہماری مسیح قوم کی جو بیٹی ہیں شادی شدہ یہ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑے یعنی کہ بدلہ لیتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کو لے کے اور ہمارے مسیح قوم کی اماندہ ہی دیکھیں کہ ایزر ٹیزی لڑکی کو واپس کر دیا گیا اور ان کی اماندہ ہی دیکھیں ان کا ظلم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے کے جائیں گے چاہے وہ شادی شدہ ہی ہے چاہے اس کے چار بچے ہی ہیں چاہے وہ چھوٹی بچی جو دودھ پینے والی ہے بسید ظلم کی تہا دیکھیں کہ یہ ایک قوم جو ہے ظلم کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ہم کس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کس ماں کے اوپر کس بچی کے اوپر جو دودھ پینے والی بچی اس کو چھوڑ کر گھر سے زبستی اس کو اٹھا کے لے گے اس کی ماں کو اور وہ رو رہی ہے کہ میری عزت کو پامال کیا گیا ہے میں حکومتے والا سے جس طرح مسیحہ ملل پارٹی سامنے آتی ہے مجیدہ گورنمنٹ کے جترے بھی ہمارے منورٹی کے ایم پی ایم ایم اے نے وہ اگر میں پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ضرور ایسے واقعات کی روک تھان کے لیے سامنے آئیں اسی علاقے کے جو ایم پی ایم اے نے مسلم جو ہیں ووٹ مانگنے چلے جاتے ہیں لیکن جب انصاف کی باری آتی تو کہتے ہیں ہمیں تو پتا نہیں یہ کب واقعہ ہوا یہ کیسے ہوا لیکن ووٹ ہمیں ضرور دالنا ہے اسی بات کو لے کر مسیحہ ملل پارٹی کہہ رہی ہے کہ سیلیکشن نہیں الیکشن چاہیے تاکہ ہمارے نمائندے جب اسیملیز میں جائیں گے تو ہماری قوم کی آواز بنیں گے اگر اس طرح کے واقعات اس طرح ہی بڑھتے گئے تو میرا خیال ہے اس کا حل پھر یہی ہے سیلیکشن نہیں الیکشن تاکہ سیملی میں جب آئیں تو اسی باتوں کے اوپر آواز اٹھائیں پھر ملیں گے نئی ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرویمن تارک پیرا کو اجازہ دیجئے خدا حافظ